11 ستمبر سن 2001 کے روز امریکہ میں دہشت گردی کی ایک ایسی ہولناک قاروائی ہوئی تھی جس نے دنیا کا منظرنامہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا وہ منگل کا دن تھا جب سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے خودکش حملہ آبنوں نے چار امریکی مسافر بردار تیارے اگوا کر کے انہیں نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم ترین مقامات سے ٹکرانے کے منصوبے پر عمل کیا ان میں سے تین تیارے تو اپنے مقررہ آہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے لیکن ایک جہاز حدف تک پہنچنے سے قبل ہی امریکہ کے فائٹر تیاروں نے گرا دیا ان حملوں کو 911 حملوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان میں 3900 کے قریب لوگ مارے گئے یہ حملے نہ صرف امریکیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے 21 صدی کے عذیتناک ترین واقعات میں سے ایک قرار دی جاتے ہیں چار امریکی تیارے اگوا کرنے والے ہائی جیکروں کی کل تعداد 19 تھی جن میں سے کم از کم چار پائلٹ بھی تھے جو تیارے ہائی جیکروں نے اگوا کیے تھے ان میں امریکن ائر لائنز اور یونائٹڈ ائر لائنز کے دو بوئنگ 767 اور دو بوئنگ 757 تیارے شامل تھے ان دہشت گد حملوں کا پہلا حدف نیو یار کے فینانشل ڈسٹرکٹ میں واقع ورلڈ ٹریٹ سینٹر تھا جس کے دو ٹاورز کو امریکن ائر لائنز اور یونائٹڈ ائر لائنز کے دو بوئنگ 767 تیاروں سے نشانہ بنایا گیا دنیا ابھی اس چھٹکے سے سمدھی نہیں پائی تھی کہ 18 منٹ بعد کروڑوں افراد نے اپنی ٹی وی سکرین پر لوگن ہوائی اڈے سے ہی پرواز کرنے والی یونائٹڈ ائر لائنز کے پرواز 175 کو جنوبی ٹاورز سے ٹکڑاتے دیکھا ہائی جک کیے جانے والے تیسے تیارے نے ریاست ورڈینیا کے واشنگٹن ڈیلس ہوای اڈے سے پرواز کر کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا رخ کیا اور وہاں امریکی محکمان دفاع کی امارت پینٹاگون کے مغربی حصے کو نشانہ بنایا نواغ کے ہوای اڈے سے اننے والے چوتھے تیارے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا حدب واشنگٹن میں ہی واقع امریکی پارلیمان کی امارت یعنی کیپیٹل ہل تھا لیکن وہ راستے میں ریاست پینسلوینیا میں اس وقت گر کر تباہ ہو گیا جب تیارے کے مسافروں نے دیگر حملوں کی خبر سننے کے بعد مضاحمت کی ان حملوں میں انیس ہائی جیکروں کے علاوہ دو ہزار نو سو ستتر افراد مارے گئے جن میں سے اکثریت کا تعلق نیو یوک شہر سے تھا ہزاروں لوگ ان حملوں میں زخمی ہوئے اور بعد میں حملے کی وجہ سے دوسری بیماریوں میں مبتلا ہوئے ان میں فائر فائٹر زہریلے ملبے میں کام کرنے کی وجہ سے بیمار ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اسلامی دنیا کے جھگڑوں اور مسائل کا ذمہ دار قرار دیا اسامہ بن لادن کی طرح پندرہ ہائی جیکروں کا تعلق سعودی عرب اور دو کا تعلق متحدہ عرب امارات سے تھا بقیہ دو میں سے ایک کا تعلق مصر جبکہ دوسرے کا لبنان سے تھا نائن الیون حملوں کے ایک ماہ سے کم عرصے میں صدر جارج ڈبلی بوش نے القائدہ کو ختم کرنے اور اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے عالمی اتحادی افعاد کے حمراہ افغانستان پر یلکار کر دی دس پر افعاد امریکی فوج سن دوہزار گیارہ میں بل آخر پاکستان کے علاقے ایوٹ آباد میں چھپے ہوئے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے اور قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے نائن الیون حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز خالد شیخ محمد کو سن دوہزار تین میں پاکستان سے گرفتار کر کے گوان ترامو بے لے جائے گیا جہاں اس کے خلاب مقدمے کی کارروائی شروع ہونے کا انتظار ہے موصول ہو جائے گا